دروف کٹوچ صاحب اس وقت بطور ڈیفنس ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں کٹوچ صاحب اسے کیا مانیں گے آپ؟ مطلب تالیبان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ سیدھے سیدھے افغانستان کی پوری کیبنٹ کو گرین زون میں نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی لگاتار یہ خبریں آ رہی تھیں کہ اب کابل جو ہے وہ نشانہ ہے تالیبانیوں کا دیکھئے یہ صحیح بات ہے کیونکہ تالیبان نے ابھی کابل میں حملہ کیا ہے اور وہ بھی رکشہ منتری کی گھر پر تو یہ تو ایک طرف سے تو سیدھی بات ہے کہ سیکیورٹی میں کہیں نے کہیں چھوک ہوئی ہے اور تالیبان کی طرف سے ایک میسیج دے رہے ہیں کہ ہم کابل کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن دوسری بات اس میں یہ بھی ہے کہ یہ حملہ جو ہے یہ سفل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیورٹی فورسز پھر بھی وہاں پر چوکس تھے چکنہ تھے اور انہوں نے حملہ ہونے کے بعد جو بھی ٹرروریس تھے ان کو مار گرایا میری خیال سے جیسے آپ نے آپ کے رپورٹر نے ابھی بتایا ہے یہ ایک میسیجنگ جاری ہے تالیبان کی طرف سے جنتہ کو کیونکہ وہ جنتہ کو درانا چاہتی ہے تالیبان کا سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ جنتہ اس سمیہ پر کابل سرکار کے ساتھ ہے اور یہ وہ جو کابل سرکار اور جنتہ کے بیچ کا جو ملاپ ہے تالیبان اس کو توڑنا چاہتا ہے یہاں پر ایک چیز میں بتانا چاہتا ہوں اس پرکار کے حملے اور ابھی ہوتے جائیں گے شہروں پہ کیونکہ اسکری لڑائی جو ہے وہ شہروں کی ہوگی اور جو فائنل لڑائی ہے وہ کابل کی ہوگی لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ تالیبان اس لڑائی میں جیت سکے گا کیونکہ پبلک کا سپورٹ جو ہے وہ اس سمیہ پر پورا سرکار کے پاس ہے بلکل پبلک کا سپورٹ پوری طرح سے افغانستان کی حکومت کے ساتھ نظر آ رہا ہے سرکار کے ساتھ نظر آ رہا ہے بلکل ٹھیک بات آپ نے کہی اور افغان فورسز کو آنے والے وقت میں اور زیادہ سابدھان رہنے کی بھی ضرورت ہے اڑی سومبار سے شکرواد شام چھے بجے صرف ٹی وی نائن بھارت ورش پار